اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں ہوں آپ کا اسٹرولوجین نیم ورمان صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجی چینل یہ ویک پائیسیس والوں کے لیے کیسا گزرے گا 11 جنوری سے لے کے 17 جنوری 2021 تک میں بات کروں گا کہ یہ ویک پائیسیس والوں کے لیے کیسا گزرے گا اور جن کو اپنی ڈیٹو بٹھ نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائیسیس تو نہیں ہے اگر آپ کے نام کے پہلے حروف دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی پائیسیس ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آنے سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک آمن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ اوضائی ہو سکے پائیسیس والوں کے لیے یہ ویک ذاتی مصروفیات میں بہت زیادہ ایک اہم ویک ہے اور یہ ویک آپ کے ذاتی کاموں میں ہی گزرنے والا لیکن اس ویک کے اندر آپ کے پر بھاری اکھراجات بھی رہیں گے لیکن ایک بہتر ڈوائلمنٹ ہو رہی ہے آپ کے ذائچے کے اندر جو مرکری اور جوپٹر کا جو قرآن ہو رہا ہے یہ قرآن ہونے کی وجہ سے آپ کے گھریلو معاملات میں آپ کے شراغتی معاملات میں اور عزت اور وقار کے معاملات میں بہت زیادہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ اپنا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے تھے اور وہ کافی عرصے سے نیا کام نہیں ہو پا رہا تھا تو یہ ایک بہتر آپ کو موقع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کا اس ویک کے اندر نیا کام شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کے تھرڈ ہاؤس کے اندر مریق بھی ہے اور یورنس بھی ہے مریق جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس کا مالک ہے اور نائنٹ ہاؤس کا مالک ہے اور یہاں پر یورنس سیدھا ہو رہا ہے یہ سیدھا ہو رہا ہے چودہ جنوری دو ہزار اکیس کو یہ سیدھا ہو رہا ہے یہ سیدھا ہونے کی وجہ سے جو آپ کے معاملات رشتہ داروں کے ساتھ خراب تھے دو سیاروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ تھے وہ معاملات میں کافی بہتری آ جائے گی وہ معاملات اچانک قسم کے آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ خود با خود حران بھی ہو جائیں گے کہ یہ معاملات تو اتنی دیر سے خراب تھے اور اس وقت ان معاملات میں کس طریقے سے بہتری آگئے اس لئے کہ یہاں پر جو آسمان کے اوپر جو ستاروں کی جو پوزیشن بنی ہوئی ہے اس وقت آپ کے لیے اس ویک میں بہتر ہے حالانکہ ایک بیٹ کران ہونا ہے یہ وقتی طور کے لیے ہوگا زول اور کمر کا جو ہوگا جو آپ کے پانچویں گھر کا حاکم ستارہ ہے جو آپ کے گیارویں اور آپ کے بارویں گھر کے حاکم ستارے کے ساتھ ہوگا لیکن یہ آپ کو وقتی طور پر تھوڑی بہت زینی الجنے تو دے گا یا آپ کے پر کسی نہ کسی کام کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پریشر ضرور ہوگا لیکن یہاں پر نیا چاند جو آپ کے گیارویں ہاؤس میں نکلنا ہے الیونت ہاؤس میں جو آپ کا نیا چاند نکلے گا آپ کے لیے ایک نئی امید کے ساتھ لے کے نکلے گا اور آپ کے لیے ایک نئے طور اور طریقے آپ اپنائیں گے کام کرنے کے نئے نئے انداز جو نہ آپ اپنائیں گے لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں مریق آپ کے تھرڈ آوس میں ہیں یورنس بھی آپ کے تھرڈ آوس میں ہیں یہ قریب ترین درجے کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور ان کے قریب ترین درجے میں ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے کئی پائیسز والے اگر اپنے کام کے حوالے سے جذباتی ہوگے یا وہ جلد باز ہوگے تو ان کے لیے تھوڑی بہت پریشانی بن سکتی ہے یا جن کے پدائشی ذائچے کے اندر مریق اور یورنس کمزور ہوں گے ان کے اندر ضرور جذباتی فیصلہ کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار ہوتے ہوں گے اور اسی وجہ سے وہ اپنے کاموں کے اندر ناکامی حاصل کرتے ہوں گے میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بہت بتا دوں اس وقت جو بھی آپ کام کریں گے وہ بہت زیادہ پاور سے کام کریں گے اور ایک کام کے لیے آپ اٹل ہو جائیں گے یہ بھی جو نیا چاند جو نکل رہا ہے اس کے بعد مون آپ کے فسٹ ہاؤس میں آئے گا جب مون آپ کے فسٹ ہاؤس میں آئے گا یہ آپ کے تھرڈ ہاؤس کے ساتھ بھی ایک اچھی نظر بنائے گا اور یہ آپ کے الیونتھ ہاؤس کے ساتھ بھی اچھی نظر بنائے گا مطلب کہ شراکتی طور پر جو آپ نے کام کیے ہوئے تھے اور اگر ادھر سے کئی بینیفٹ نہیں مل پا رہا تھا تو اب بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو اطارت اور مشتری کا قرآن ہو رہا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ قرآن بہت بینیفٹ ثابت ہوگا جو کسی اجنسی میں کام کرتے ہیں فوج میں ہیں پولیس میں ہیں ہسپتال میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہوگا اور جن لوگوں نے اگر کئی انشورنس میں پیسے انویسٹ کی ہوئے تھے اور انشورنس کی طرف سے ان کو کوئی وہاں سے بہتر ریزلٹ نہیں مل پا رہا تھا تو آپ کو اب انشورنس کی طرف سے بہتر ریزلٹ ملتا ہوا اٹھانے کے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے جب یہاں پر اطارت اور مشتری کا جو قرآن ہوگا یہ آپ کے بارویں ہاؤس میں ہوگا اور بارویں ہاؤس میں قرآن ہونے کی وجہ سے آپ کو ضرور انشورنس اور جو آپ کے اس وقت کے کام کیے ہوئے پرانے کام کیے ہوئے ان میں فائدہ ضرور ملے گا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ مرکری کے بارویں ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ نے کچھ بھی اس ویک کے اندر ٹائن زائیہ نہیں کرنا زیادہ سے زیادہ اپنے کام کرنے کی کوشش کریں اور اس ویک کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں اور جو لوگ امیگریشن کے معاملے میں پریشان تھے یا بیرون ملک سفر کے معاملے میں پریشان تھے تو ان کی زندگی کے اندر ایک بہتر وقت آتا وہ نظر آ رہا اور یہ اچانک ان کی زندگی کے اندر ایک بہتر وقت آئے گا اور اس وقت سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس لئے کہ مون نے جب آپ کے فسٹ ہاؤس میں آنا یہاں پر آپ کے لئے اس ویک کے اندر اچانک بہت سی چیزیں آپ کے لئے کرنی اور مضبط چیزیں ہوں گی صرف اور صرف ان لوگوں کے لئے یہ ویک ذرا بہتر نہیں جن کے پیدائشی ذائچہ کے اندر ہے یورنس اور مریق اور سٹن یہ ناکس ہیں ان کے لئے معاملات ذرا خراب ہو سکتے ہیں ایک اور چیز بتاؤں گا کہ اس ویک کے اندر گاڑی موٹر سیکل چلاتے ہوئے ذرا اتیاد بڑھتیے گا پرنا آپ کا چلان وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے کہ جب مون نے زہل کے ساتھ ایک بیٹ نظر بنانی ہے تو کوئی نہ کوئی جرمانہ بھی یا پلنٹی بھی آپ کے اوپر پڑھ سکتی ہے تو اگر آپ نے اس ویک کے اندر اپنے آپ کو بچانا ہے کسی بھی پلنٹی کے اوپر اپنے آپ کو بچانا ہے تو بہت زیادہ آپ کو یہ ویک مطاعت ہو کے گزارنا پڑے گا گاڑی اور موٹر سیکل کے حوالے سے آپ نے اگر یہ معاملات اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ اتیاد اور مطاعت ہو کے گزار لیے تو یہ ویک آپ کا آئیڈیل قسم کا ویک ہے اس لئے کہ اس ویک کے اندر جیسے ہی نیچاندے نکلنا ہے تو نیچاندے تین چار دنوں کے بعد آپ کے فسٹ ہاؤس میں آ جانا ہے اور پھر جب وہ جون جون سے ستارے کو اچھی نظر سے دیکھے گا تو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوگا ہاں اگر جو پائیسیس والے سالوں سال سے پرشان ہے اور ان کو ان کی پرشانی کا حل نہیں معلوم ہو پا رہا اور کوئی ان کے پاس نتیجہ نہیں مل پا رہا تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا پدائشی زائشہ بنوائیں پدائشی زائشہ بنانے کے بعد جو آپ کی ریمیڈیز بنتی ہیں وہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے بھی زندگی کے حالاتوں میں بہتری آ جائے گی جو لوگ اپنا پدائشی زائشہ بنوانا چاہتے ہیں یہ میرا سل نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اپنا پدائشی زائشہ بنوائیں سکتے ہیں پدائشی زائشہ کی تھوڑی بہت فیس تو ہوتی ہے لیکن آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جاتی ہے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ